یہ مارگیٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ چھت مل رہی ہے امپورٹ کی ہے تو اس کا ہم نے یہ فیدہ اٹھایا ہے کہ جو ویزل والے حضرات ہیں وہ یہ دیکھیں گے کہ واقعی کوئی کام ہوا ہے مکمل فٹنگ جو ہے نا پروپر بلکل یس ہے بلکل کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے اندر سے پہشیش یہاں چھت اس کی کوئی تھوڑی بہت کوئی فرق ہو بلکل کوئی فرق نہیں ہے اسلام علیکم ناظرین ڈلپاکستان سے میں ہوں آگا حیدر 2014 پندرہ میں ہونڈا ویزل پاکستان میں لانچ ہوئی تو پاکستانیوں نے ہاتھوں ہاتھ اس گاڑی کو خریدا جب یہ گاڑی پاکستان میں لانچ ہوئی تو اس شیب میں یہ لانچ ہوئی تھی اس میں نہ تو کوئی سنروف تھا نہ ہی یہ پینورامک چھت میں لانچ ہوئی یہ گاڑی پینورامک میں لانچ ہوئی لیکن پاکستان میں نہیں یورپ میں لیکن پاکستانی ہمارے جو ڈینٹنگ پینٹنگ کرنے والے اتنے ایکسپرٹ ہیں کہ انہوں نے پاکستان میں ویزل گاڑی کو پینورامک چھت میں لگا کے یہ جپان والوں کو یہ میسج دیا ہے کہ اگر ہاں پاکستان میں پینورامک اور سنروف میں گاڑی نہیں لانچ کرتے تو ہم گاڑی کو اتنا اچھا تیار کر سکتے ہیں اسے آپ پکڑی نہیں سکتے کیونکہ یہ گاڑی بغیر پینٹ کے اور بغیر اس کے پیلرز کو ڈیمج کیے یہ گاڑی پاکستان میں تیار کی ہے تو بات کرتے ہیں محمد ندیم صاحب سے جنہوں نے اس گاڑی کو تیار کیا ہے آپ کے ذہن میں یہ کیسے آئیڈیا آیا کہ ویزل گاڑی کی چھت کو ہم لوگ پینورامک چھت میں تبدیل کر دیں بجن دیکھا کہ ایم جی آئی گیا ہے اس کی بھی پینورامک چھت ہے اور کیا سپورٹیج ہے اس کی بھی پینورامک چھت ہے اور ویزل کی مارگیٹ جو ہے ان دونوں کی وجہ سے مارگیٹ بلکل ختم ہو گئی ہے یہ مارگیٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ چھت مل رہی ہے امپورٹ کی ہے تو اس کا یہ فیدہ اٹھایا ہے کہ جو ویزل والے حضرات ہیں وہ یہ دیکھیں گے کہ واقعی کوئی کام ہوا ہے اور یہ ہماری کوالٹی ہے کہ اس کے پلر اور اس کی جو چھت لگائی ہم نے بداؤڈ پینٹ ہے اس کو پینٹ بھی نہیں کیا اوڑیجنل کلر میں ملی ہے ہم نے ویسے ہی فٹ کی ہے اگر کوئی سیم کلر کی نہ بھی ہو تو پینٹ ایسے کر کے دیں گے انشاءاللہ وہ پکڑی بھی نہیں جائے گی عام سی ورکشاپ میں بیٹھ کے آپ نے پوری گاڑی کی چھت چینج کر دی اور اتنے کانفیڈنٹ ہو کے آپ بات کر رہے ہیں کہ یہ میری چھت میں کوئی نقص نکال کے دکھائے مکمل فٹنگ جو ہے بلکل یس ہے بلکل کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے اندر سے پوشش یہاں چھت اس کی کوئی تھوڑی بہت کوئی فرق ہو بلکل کوئی فرق نہیں ہے مجھے ایک بات بتائیں اکثر ہمارے پاکستانیوں میں ایک کانسپٹ ہے کہ گاڑی اگر تھوڑا سا اس کا فینڈر یا کوئی جگہ سے پیٹھ ہو جائے تو گاڑی ڈی ویلیو ہو جاتی ہے اور اس کی وہ ریٹ نہیں ملتا آپ نے پوری گاڑی کی چھت چینج کر دی تو اس سے گاڑی ڈی ویلیو ہوئی ہے یا اس کی ویلیو بڑی ہے اس کی پینورومک چھت آئی نہیں ٹھیک ہے اگر یہ ہم نے تیار کیا ہے انشاءاللہ اس کے پرائز بڑے ہیں کم نہیں ہوں گے یہ کتے دن میں آپ نے یہ چھت تیار کیا ہے سر جی اس کے اوپر آٹھ سے دس دن لگے ہیں اس کے اندر سے اس کے گیر کا ایک فالٹ نکلا تھا جب وہ مکانک سے پوچھا تو انہوں نے کہا جی چار لاکھ روپے کا لوگوں نے اس گاڑی کو چھوڑ کے بھاگے ہیں اور آپ اس گاڑی کی ویلیو بنا رہے ہیں اکثر یہ چودہ مادل میں فالٹ آیا ہے دائی تین تین تک مانگ رہے ہیں لیکن ہم نے اس کا جو ریٹ رکھا ہے دو کے اندر باہر ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو پروپر کر کے دیں گے اور تین ماہ کی گرنٹی ہوگی وہ قابلی ہوگا اور نئے کا ریٹ زیادہ ہے لیکن اس کی گرنٹی کوئی نہیں ہے اگر آپ کی گاڑی کھڑی ہے گھر میں یا آپ نے چینج کروانا سوچ رہے ہیں کہ جی جناب یہ چار ساڑے چار لاکھ ہے تو یہ سوہ دو لاکھ میں آپ کی گاڑی کا گیر چینج کر کے دے سکتے ہیں اور گاڑی کو پینورامک بھی بنا سکتے ہیں یہ بتائیں کہ اس پہ خرچہ کتنا آیا پینورامک چھتے ہیں جو ہم نے چھت میں گواہی ہے نا اس کی تقریباً دو لاکھ ہی پڑی ہے میں چھت اور لیبر جو اس کی ستر سے اسی ہزار کے ہم لے رہے ہیں اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان آگاہ حیدر کو اجازت دیں نیکسٹ ایک نئے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے خدا حافظ موسیقی